ہیلو فرینڈز نمشکار میں سنگیتہ گپتہ ایک بار پھر آپ کے سامنے پرستط کر رہی ہوں اپنے ایکسپیرینسز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ان ایکسپیرینسز کے تھروں آپ لاب اٹھائیں تو آج کا جو وشے رہے گا وہ کرسٹل ہیلنگ پہ رہے گا تو آج کل کرسٹلز کی ڈیمان بڑھتی جا رہی ہے اور جاتا لوگ کرسٹلز کے بارے میں جاننے کو اس سکھ ہیں اور چاہتے ہیں کرسٹلز سے وہ لاب اٹھائیں تو کرسٹلز کیا ہیں ان سے آپ کیا کیا لاب پرابت کر سکتے ہیں کس کلر کا کرسٹل آپ کو کس لئے پہنا چاہیے تو اس فری کرسٹل ہیلنگ کلاس میں میں یہ سے بتانے کی کوشش کروں گے آپ کو تاکہ آپ جادہ سے جادہ لاب اٹھا سکیں اور آپ ایک اچھے کرسٹل ہیلر بن جائے تو شروعات کرتے ہیں کہ یہ کرسٹلز ہوتے کیا ہیں تو کرسٹلز جو ہیں یہ پتھر ہوتے ہیں اور نیچر میں کہیں پر بھی مل سکتے ہیں کرسٹلز کچھ فوسلز بھی کو بھی کرسٹلز کہا جاتا ہے کچھ کرسٹلز مائننگ سے ملتے ہیں تو جو ایک سب سے زیادہ براڈلی سپیکنگ ہم بات کریں تو کواڈز کرسٹل جو ہے وہ سب سے زیادہ پائے جاتا ہے دھرتی پر تو کرسٹلز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے اور وہ کوالٹی ہے کہ وہ جو ہے اورجا کو بڑھا دیتے ہیں انرڈی کو انکریز کر دیتے ہیں اب وہ اورجا کو انکریز کیسے کرتے ہیں یہ ان کی کوالٹی ہے پہلے ہمیں اورجا کے کچھ نیم سمجھنے ہوں گے تو پرماتما نے یہ پوری سرشتی کی جو رشنہ کری ہے اورجا سے کری ہے جس کو ہم انرڈی کہتے ہیں تو انرڈی ہر چیز ہر ویستو میں انرڈی موجود ہے کیونکہ اورجا سے ہی فیزیکل مینیفیسٹیشن ہوئی ہے انرڈی نے اپنے آپ کو ایک فیزیکل فارم دی ہے تو انرڈی کا جو لاؤ ہے ایک فیزیکس کا لاؤ ہے انرڈی اس ڈائریکل پروپورشنل ٹو میٹر تو اورجا جو ہے وہ میٹر میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے اور میٹر پھر اورجا میں الٹیمیٹلی کنورٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایٹم بوم کیا ہے ایک ہائیڈروجن یا نیوکلئر بوم جو ہے ایک فیزیکل فارم ہوتی ہے اور وہ انرڈی ریلیز کر دیتا ہے تو ویجیان کے صدحانتوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ویجیان کے جو صدحانت ہیں وہ سپیریچل ورل میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور فیزیکل ورل میں بھی وہی چیز ہیں تو ہر چیز اس تھرتی پر اورجا کا ہی روپ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں ہائر انرڈی ہیں کچھ لوگر انرڈی ہیں تو انرڈی کا پیرلل ورل میں ایک یوز کروں گی ویبریشن یا فریقوینسی تو فریقوینسی ویبریشن اور انرڈی یہ تینوں سیمیلر کائنڈو ورڈز ہیں تو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کسی چیز کی ہائر ویبریشن ہوتی ہے کسی کی لوہر ویبریشن ہوتی ہے تو سٹونز تو اور بھی طریقے کی ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا تو ان میں اتنی انرڈی نہیں ہوتی وہ ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انرڈی کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں انرڈی وہ بھی ہیں بہت وہ ایک کم ویبریشن ہے جو کرسٹلز ہیں وہ ہائر فارم ویبریشن ہے تو اسی لئے ہم کرسٹلز کا اپیوگ کرتے ہیں کیونکہ کرسٹلز جو ہیں ہائر ویبریشن ہیں وہ انرڈی کو اور زیادہ آگے فیلاتے ہیں یا فینکتے ہیں ویبریشن تو ہر چیز ہے انرڈی تو ہر چیز ہے پورا برہمانڈ ارجہ سے بنا ہوا ہے تو جیسے کی آپ ویقتی پہ بھی اس رول کو لاغو کر سکتے ہیں کچھ ویقتیں بہت انرڈیٹک ہوتے ہیں فل اف انرڈی اور ان کو ہر سمیں کام کرنا اور آگے بڑھنا اور جیون میں بہت خوش رہتے ہیں بہت انرڈیٹک ہوتے ہیں کچھ لوگ کم انرڈی والے ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں آلس سے سے بھرے ہوتے ہیں تو ان کا انرڈی لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پرفارم کرتے ہیں اسی طرح سے سنسار میں بھی ساری ساری چیزیں ڈیفرنٹ لیول آف انرڈی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوں گا ہم سمجھ رہے کنارے جاتے ہیں تو انرڈیز ہوتے ہیں نیچر جو ہے بہت گیونگ انرڈی ہوتی ہے پوزیٹیو انرڈی ہوتی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کرسٹلز کی تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کرسٹلز جو ہے جو سوچ چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں تو جب دو چیزیں ایک ہی فریکنسی پر ریزونیٹ کرتی ہیں تو ان کی ویولیند بہت بڑھ جاتی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ارجہ بہت بڑھ جاتی ہے جیسے دو لوگ ایک کام کو کریں تو کام جلدی ہوگا یا تین لوگ کام کو کریں ایک گروپ میں کام کرتے ہیں تو کام ہمارا جلدی ہوتا ہے سمیلرلی اگر ہیومن مائنڈ کرسٹلز کے ساتھ کام کرتا ہے تو جو گول ہم ایچیو کرنا چاہ رہے ہیں خود کام کر کے ان میں ہم اپیوگ کرتے ہیں کرسٹل ہیلنگ کا تو وہ ہماری ہیلنگ جلدی اور اچھی ہوتی ہے تو کرسٹل ہمارے لئے ایک ٹول ہے ایک انسٹرومنٹ ہے ہیلنگ کا جو ہماری مدد کرتا ہے ہمارے گول ایچیویمنٹ میں ہم جلدی یوز کریں تو ایک سمپل سا لوجک ہے کرسٹل کو یوز کرنے کا اب پریشن آتا ہے کہ کرسٹل ہم کون سا یوز کریں کیسے کریں اور کیسے استعمال کرنا چاہیے تو کرسٹلز شروعات ہم سب سے سمپل کرسٹل سے کر سکتے ہیں کوارڈ سے جو کوارڈ ہوتا ہے وائٹ کوارڈ ہیمالین کوارڈ وہ سب سے سستہ ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے اور بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو کوارڈز وائٹ کوارڈ کو لے کے آپ شروعات کر سکتے ہیں وائٹ کوارڈز کس لیے لیں کیونکہ وائٹ کے اندر ہر کلر موجود ہوتا ہے تو وائٹ کوارڈز کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو وائٹ کوارڈز کا بریسلٹ پہن سکتے ہیں وائٹ کوارڈز کا پینڈنٹ پہن سکتے ہیں وائٹ کوارڈز کی پینسلز لے سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ وائٹ کوارڈز کی بولز بھی آتی ہیں کرسٹل کورڈز بولز بھی آتی ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپز میں آج رو بھی ہوتا ہے تو رو پتھر ہوتے ہیں تو آپ کرسٹلز لے سکتے ہیں